اسلام علیکم ہیلو ایفیون ہاں آپ سب خیریت سے ہوں ٹھیک ٹاک ہوں میں بلکل خیریت سے ہوں آج کی ویلوگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارے آج کی ویلوگ میں بہت زبدیس قسم کا اینڈی چھولے آلو کا سالن اس کے ساتھ ہی میں آپ کی ساتھ ڈیلی کلیننگ کا ایسا لیکوڈ سپری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ لوگ اتنے مہنگے مہنگے سپری بزار سے خرج دیں اس کے بعد آپ کو ڈسٹرنگ اور کلیننگ کی لیے کسی سپری کی نیٹ نہیں ہوگی اور بہت ہی لیس ملی میں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لنج باکس کی ریسپی جو آپ اپنے بچوں کو لنج باکس میں ایوننگ سنیکس میں اور ایز ایس سائٹ جنگ فوٹ یعنی کہ آپ کچھ بھی برگر میں پراتھر گل کسی بھی چیز میں آپ اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بس چینل سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بلوگ کا میں یہاں پہ ناشتہ بنا رہے ہوں اپنے بچوں کے لیے جس سنیکس کا پاپکون کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ لاسٹ ویش تھا میرا تو بس میں یہ بچوں کو ناشتے میں فرائی کر کے دے رہی ہوں ساتھ میں میں نے پراتھے بنائے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے جس کو انڈہ پسند ہے اس کے لیے میں نے انڈہ بنا دیا ہے تو بس یہ ہمارا ناشتہ ہے سیمپل سا جو بچوں کو بہت پسند آتا ہے ان کی ٹیسٹ کے ساتھ سے ہی بنایا جاتا ہے بس آج یہ ریسپی آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اپنے بچوں کے سکول لنج باکس کے لیے ناشتے میں بچوں کے ساتھ کرتی ہوں یا کبھی مارننگ میں کر لیتی ہوں لیکن چائے پھر میں بچوں کے ساتھ دوبارہ پی لیتی ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے چائے تو پی ہی دی جاتی ہے پرارٹی ہوں اور چائے ہوں تو پھر دل جا جاتا ہے تو بس میرا لکوٹ کلینر ختم ہو گیا تھا کل تو میں نے سوچا آج میں اس کو بناوں گی تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئے کروں گی پہلے میں بھی گلاس کیلنگیں ٹیبل و خیرہ کیلنگ 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 گلینٹ و خیرہ کافی سپری آتے ہیں تو میں وہ یوز کرتی تھی لیکن یہ کہ وہ کافی مہنگی بھی پڑتے تھے اور نہ اتنی کلیننگ کا رہتا تھا اس میں کرتو دیتے ہیں صاف لیکن اچھا ماؤنٹ آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے یہ جو ڈائننگ آپ دیکھ رہے ہیں یا میرے ہزبنڈ صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو اکثر جو ایک کر ٹیشو سے وہ ہاتھ واس صاف کرتے ہیں تو وہ ظاہرے وہیں پہ رکھا ہوتا ہے یا کہیں تو مجھے ٹیبل میں سے سمیل ایک کی آتی ہے جو بہت ہارڈ ہوتی ہے تو میں یہ کلینر جو بناتی ہوں اس میں میں ایسنشل آئیڈ بھی یوز کرتی ہوں تو اس سے آپ کی کلینر میں اتنی اچھی سمیل آتی ہے فرگرنس سے آنا چاہیے کہ آپ کو کسی چیز کی سمیل کرنے رہتا ایوین کہ آپ کا جو فرنیچر ہے چاہے وہ پلاسٹک کا ہو چاہے وہ گلاس ہو چاہے وہ بڑن ہو اس پہ ایسی شائننگ سی کوٹ کر دیتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ابھی آپ نے سپری کر رہا ہے چلے میں آپ کے ساتھ ریسی پیس کی شیئر کرتا ہوں تو قریبا دیر کپٹی قریب پانی میں نے باٹل میں ایڈ کر رہا ہے ساتھ میں میں نے تین سے چار جھکنے اس میں میں نے وینیگر ایڈ کر رہا ہے چاہے تو آپ ایپل وینیگر بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے آلیو آئل آلیو آئل یوز کریے گا اس کے علاوہ کوئی اور آئل لیں ساتھ میں آپ کے پاس جو بھی ڈش لیکویڈ ہو وہ ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ لے لیں تاکہ اس سے جو بھی چکناہت بغیرہ ہوتی ہے آپ کی ایڈیا پہ جس بھی جگہ پہ تو وہ اچھی طرح گلین کر دیتا ہے اس کے بعد سب سے مین پارٹ کوئی بھی ایسینشیل آئل جو آپ کو بہت پسند ہے مجھے یہ ہوم باکس کا جیسمن آئل بہت اچھا لگتا ہے تو میں یہ اس کو ضرور ڈالتی ہوں ایک کپ اور تھوڑا سا مجھے یہ تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس میں میں نے اور ایڈ کرا ہے آپ جب یہ آئل ایڈیا کریں گی ایسینشیل آئل آپ کی کھین کریں آپ کی ڈسٹنگ کی بات پوری روم میں ایک اچھی سی سمیل فیل ہوگی اور جب آپ اس کی کلیننگ دیکھیں گے تو آپ کہیں گی کہ واقعی بائے بائے لیکویڈ اب آپ یہی لیکویڈ بنائیں گے اور بہت ہی لیس منی میں بس اس کو اچھی طرح ہلا لیں یہ جو میں ایک باٹل بناتی ہوں یہ میری پورا ون بیک آرام سے چل جاتی ہے جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اچھی طرح شیک کر لیں تاکہ آئل اور لیکویڈ جو بھی ہے وہ آپ اس میں اچھی طرح ڈیزولف ہو جائے اور اس کے بعد آپ کی لیننگ دیکھیں مجھے میری ناک بہت تیز مجھے بہت اسمائل لگتی ہے کسی بھی چیز کی ہو دیکھیں میں یہاں پر سب سے پہلے یہ ٹیبل ساف کر رہی ہوں یہاں پر جتنی آپ کو ریکپائیمنٹ ہے اتنی بارے سپریے کریں اور آپ یہ دیکھیں فوراں ہی جو لیئر ہوتی ہے سٹین مغیرہ کی وہ بھی ہٹنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ شائننگ بھی کی بھی ٹیبل کلین کر کے دکھاؤں گی ایون کی گلاس بھی میررہ بھی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوگی یہ کس طرح ورک کرتا ہے کیونکہ اس پہ میں جب کر رہی ہوں تو مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح سے کلیننگ کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ میرے کبرٹ کا گلاس ہے تو میں نے کہ میں چلیں آپ کو اس پہ تکھی بتاتی ہوں یہ گلاس کافی ہاتھ لگتا رہا ہے کیونکہ بار بر جب بھی آپ دور کھولیں تو اس پہ بھی ہاتھ آئی جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں صرف میں نے دو اس پہ کرے ہیں اور آپ دیکھیں ایک دم یہ کلین ہو گیا ہے کوئی آپ اس پہ سپورٹ نہیں دیکھ سکتے چاہیں تو آپ پیپر کھر بھی یوز کر لیں تو اس سے بھی بہت اچھی شائننگ آ جاتی ہے تو آپ اندازہ ہو گیا ہوگا اب یہ دیکھیں یہ میڈی وڈین کی ٹیبل ہے میں آپ کو یہاں پہ جائیں بتا رہی ہوں جب یہاں دست آتی ہے دور سے ہی پتا چل جاتی ہے کہ اس کے اوپر کافی دست ہے اور دیکھنے میں برا بھی لگتا بنا رہی ہوں پالش بھی ختم کر دی کیونکہ دیلی یا ایک دن چھوڑ کے میں پالش کرتی ہوں اپنی جو میں نے سپری بنائی ہے تو آپ یہ کلین کریں اس کو کرنے کے بعد آپ کو کسی پالش سپری کی نہیں نہیں رہے گی میں آپ کو دوسری طرف بھی کلین کر بتاتی بلکل گیم خراب کر دیتی اور جب میں کھیل میں بیٹھتا ہوں بس آپ سامنے آجت تو میں نے کہا صفائی تو ضروری ہے تو میں کر رہی ہوں تم اپنا گیم کر رہو میں سائٹ سے موکے بنا رہی ہوں لیکن آج کل بچوں کو ذرا بھی وہ نہیں کیونکہ بس کرنے ہوتی تو بس ہٹ جائیں مما میں مر جاؤں گا بس یہ لگا رہت ہے آپ سامنے آگئی میرے گیم خراب ہو گیا لیکن ظاہر کام تو ضروری ہے بچے چاہے کچھ بھی کہتے رہے تو بس یہاں دیکھیں اب آپ آئیڈیا کریں کہ یہ کی ٹیبل کتنی شائن کرنے لگی اس کے ساتھ ہی بیٹے کا ڈیویل بھی کروس ہو گیا کہنے لگا اب آپ کرتی جب وہ کروس ہو گیا اب آپ دوبارہ آ جائیں گی اس کے ساتھ ہی اب میں رات کی ڈنر کی تیاری کر رہی ہوں میں نے لنج باکس ہی ریسی بھی ختم ہوگئے مہاں دوبارہ بنا رہی ہوں مورننگ کے لیے اس کے ساتھ ہی میں نے پرائٹھے بنا کے رکھ رکھ صبح کے لیے تاکہ صبح میں جب آپ پرائٹھے بنائیں تو وہ اگدم صحیح سے بل نہیں پاتے کیونکہ فریج کا آٹا ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی کہ رات پرائٹھے بنا رہی ساتھ میں پاپکون بنا رہی کیونکہ میں انڈے چھولے آلوگا جو سالن بنا رہی ہوں تو کھا تو لیتے ہیں سب لیکن جس کو اچھا نہیں لگتا تو پھر یہ تھوڑے سے پاپکون بھی ساتھ میں فرائی کر لوں گی تو بس یہ ہوتا ہے کہ جن بھی دیں تو اس سے ہوتا ہے کہ دال سبز یا کوئی بھی لیکویڈ اس طرح کی چیز شاپ سے کھا لیتے ہیں بس تھوڑا سا ان کو سپرنکل کر دیں کسی چیز کو فلیور بڑھانے کے لیے بس لالچ دے دیا کریں تو آپ کی بچے بھی کھا لیں گے دبل کوٹنگ کر رہی تو یہ لاس کوٹ ہے اس کے بعد میں روٹی بھی بناؤں کی سائیڈ میں میرا سالن بھی بن رہا ہے تو جس میں میں نے دو پیاس لے کھ ٹیمارٹر کو فرائی کر چھٹنی بنا لی تو اتنے میں میں سوچا کہ چپتہ کی چکن کوٹ کر دوں تو پھر میں روٹی بھی بنا لوں گی یہاں میرا سیکھنڈ کوٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو آپ اچھی طرح جھاڑ کی رکھ دیں اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی یہاں جو میں نے انڈے چھولے آلو کا سالن بنایا ہے اس میں دو بڑے ٹیماتر ایک بڑی پیاس کے ساتھ ٹیماتر کی چٹنی بنالی تو یہ دیکھیں بلکل ریزول ہو گئے ٹیماتر جس میں لال مرش حلدی اور دھنیا پولر ڈال کے اچھی طرح بھون لیا آلو ہمارے ہاں صافتنس اچھی لگتی چھولو میں جتنی دیر میں آلو گلیں گی تو اس سے ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی صافتنس آ جاتی ہے آلو میں پہلے ہی بوائل تکی الگ کر رکھ چکی ہوں بس میرا یہ ساتھ میں بنائی کا کام بھی جاری ہے اچھی طرح اس کو بھون لیں آلو بوائل ہو جائیں یہاں میں چیک کر رہا ہے میں نے آلو میرے گل چکی ہیں بس میں میں ایک بوائل کر چھے پہلے ہی رکھ لئے تھے وہ میں شامل کر دوں گی تاک یہ تھوڑے سے اور انڈوں میں بھی تھوڑا سا اس سالن کا فلیور آجائے آپ رکھیں کریں اس سالن کو آپ چی پرائٹے سے کھائیں چی روٹی سے کھائیں چپاتی سے کھائیں یا نان کلچے جس سے بھی کھائیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے بلکہ ونٹر میں تو یہ فلیور بہت اچھا رہتا ہے ساتھ میں روٹی بھی بناتی جا رہی ہی پیچھے میرے پاپکون یہ میرے فرائی ہو رہے کیونکہ بچوں کو لے کر ہم آ گئے تھے تو بس اب ٹیبل لگا دی ہے تو آپ یہ دیکھیں میری ڈش ریڈ دی ہے میں نے سوچا کھانا کھانے سے پہلے اس کی پریزنٹیشن کر دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے جب بند کر سب کے سامنے آتی ہے تو کتنا اس کا لوگ اچھا آتا ہے اور جو نہیں بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی کھانے لگ جاتے ہیں اس کو آپ پراتھی روٹی چاوہ لان کلچہ جس کے ساتھ چاہیں آپ کھائیں اور ہفتے میں نہ صحیح تو دو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور بندائیں کیونکہ اب جو موسم آرہا ہے اس طرح چیزیں بہت اچھے لگتے ہیں اس لئے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا آئند کرتی ہوں اللہ حافظ